اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سو ولکم بیک ٹھو میں ادھر ویلوک اور آج کا ویلوگ آئیس کچھ اس طرح ہے کہ مممہ کی دوست نا مطلب کپڑے سیل کر رہی تھی تو انہوں نے مممہ کو میرا بھائی کہہ تھا کہ بتائیں آپ نے مممہ کون سے لینے تو پھر ہم لوگ جی اب آگئے نانو کی طرف ٹھیک ہے مامی نے ہم علا کے دیے سموسے تو اب ہم لوگ کھا رہے ہیں سموسے اور مطلب یہ جو سوٹ تھے نا نانو نے گجرا والے جانا تھا ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھے کہ ان میں سے کون سا مطلب نانو نے اپنی بہن کے لئے لے کے جانے تھے تو نانو مجھ سے پوچھ رہی تھی میں کون سا لوں تو میں نے مشورہ دی رہی تھی نانی ماں اور نانا وہ دونوں بیٹھوں میں تو میں نے مشورہ دی رہی تھی یہ والا لے لیں ایسے کر لیں اور پھر جی ہم نے کہا کہ چلیں ہم گھروا پر چلتے ہیں لیکن جو میرا بھڑا بھائی عبدالرہمان اس نے کہا میں نے نیوڈلز بنا کے کھا کے جانے تو میں نے کہا تم میرا سیٹا ایم ویسٹ کر رہے اس کے بعد جی نیوڈلز نہ نے لگیا کھائیں اس نے اور انتہائی بھئی طریقے سے کھاتا ہے اس کے کھانیاں چیک کریں بس چیک کریں کسے کھاتا ہے پاگا لکھ ہنکس فور مائی چیجیز ہم بھئی بھئی نے کہا الفتح کے پاس آئے ہیں تو بھئی تم چیجیاں لا دو شکریہ بولو اچھا ویلکم بولو 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 گائز یہ والا جو گلوگ ہے نا یہ رمضان کا ہے تو مطلب میں پوسٹ اپ کر رہی ہوں تو یہ ہم نے پوپو کی طرف تاری پہ جانا تھا ٹھیک ہے میں سب کے کپڑے پریس کر رہی تھی میں نے کہا چلیں سب کے کپڑے پریس کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں تو اب جی یہ آگے ممہ کے کپڑے اس کے بعد میں اپنے کپڑے رکھوں گی پھر پپا آگے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ جائیں گے پوپو کی طرف اور پھر ہم نے وہاں پہ افتاری کی بہت مزہ آیا آگے آپ لوگ آئیں دیکھیں گائز پوپو کے گھر جاتے ہوئے نا راستے میں یہ آتا ہے جنت مرزا کا گھر میں نے کہا چلیں یہ بھی دکھا دیتے ہیں اور موسم مجھے اگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کہ گرمی تھی یہاں بہت زیادہ گرمی تھی لیکن الحب دللہ رمضان اچھا مزہ رہا ہے ٹھیک رہا ہے موسم اور باقی پھر گھر بھی جا کے مزہ آیا بہت تیج ہو رہا ہے آجو آجو تمہاری کمی تھی آجو دا کوچکوں یاد نہیں ہوجی وہ rides اپ ذرہ ویلکم آج آپ کے رہے کیسے کرلوں کیسے کرلوں د breast اپنی پوپا تیرہ ہماری جنت مرزا آجا جنت اوپر ہماری جنت مرزا آگئی 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 کیسی ہو یہ بھی ہو رہا ہے چل چوٹ اس کے بعد میری کزن جو بنا رہی تھی بریانی تو بہت مزیکی تھی جیسے کہ آپ کو دیکھنے میں لگری اور کھانے میں بھی بہت مزیکی تھی اور کیونکہ میں نے پوری ویڈیو بنا رہی تھی لیکن بریانی کا بندب آپ کو پتہ ہے چاوال ڈالی جو اس کا سارا موٹیل ڈالی جو یہ سین ہوتا ہے لیکن آگئے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میوزک والی تو اس کا پوپی ریٹ کلیم نہ آ جائے لیکن میں نے ایڈ کر دیا باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور رات کی تقریباً ڈیڑھ بجھ رہا ہے لیکن مجھے یہ ہے کہ میں ویڈیٹ کر کے پوسٹ کر کے سونگ کیونکہ کافی دن سے الحمدللہ ڈیلی ویڈیو والی روٹین جو ہے وہ جا رہی ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ ڈیلی جاتی رہی ہے آج کا دن بہت بزی تھا میں بہت تھکی ہوئی تھی میرا دل بلکل بھی نہیں کھا رہا تھا بلوگ بنانے کا لیکن میں نے کہا ایک روٹین ہے چل رہی ہے تو چلو چلاتے ہیں اور میری دوست ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ تو وہ بھی اس کا فیس نہیں دکھاتی مطلب ان پبلک نہیں کیا تو وہ جیسے دکھائے گی تو میں اس کا بلوگ ضرور بنا ہوں بس 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 ہلو 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 ہل 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 موسیقا موسیقا میرے کپڑے سلائی کرنے کی مدھو کہتے ہیں کہ اتنی چیز کو یہ کہتے ہیں ایسے بناو ایسے بناو ایسے کرو کیا کروں انٹی یار کیا کروں میں بھائیہ آگے پڑھ لے دیکھاؤ آگلا نا ہم نے بچپن میں بہت لیا راتے نہیں کتنی دیر ہوگی کس دن سے لیا لومے گا کیا رہا ٹھینکس فر ووچنگ جی انشاءاللہ کل پھر نے ویلو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے میرے چینل کو جلدی سے سبسکر رائب کر دو اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا ویلو کیسا لگا لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ